بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیزن ٹو میں ارتوغرل کا سب سے بڑا دشمن نویان تھا اسے ڈر کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا اس نے بہت سے مسلمانوں اور قائق قبیلے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا لیکن آخر کار یہ بھی ارتوغرل کے قبضے میں آ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نویان کا انجام کیا ہوا نویان کو ایک جنگ کے دوران ارتوغرل کا بھائی گندوغدو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے قبیلے میں لے آتا ہے تاکہ وہ لوگ جن کے سامنے یہ دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا سرے آم اس کا سر کلم کر دیا جائے صبح اس کو سزا دینے کا فیسرہ کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے صبح اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے بعد اسے سب کے سامنے لائے جاتا ہے لیکن جیسے ہی گندوغدو اس کو مارنے کے لیے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہے ادھر سے سنجوگ ریاست کا امیر سعد الدین کوپک نمودار ہو جاتا ہے یہ آتا ہی اعلان کرتا ہے کہ نویان کی سزا روک دی جائے کیونکہ منگولوں کے ساتھ صلح کا ماہدہ ہو چکا ہے اس کا اعلان سنتے ہی سب ہی پہلے انکار کرتے ہیں لیکن بعد میں سب کو یہ بات ماننی پڑتی ہے اور وہ نویان کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی سعد الدین نویان کو لے کر ایک مہمان خانے میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ایک نئی سازش بنتا ہے اس ملاقات میں وہ نویان کا دوست بن جاتا ہے لیکن وہ خفیہ طریقے سے نویان کے ساتھی تانگت سے ملا ہوتا ہے اور وہ تانگت کو خفیہ طور پر کہتا ہے کہ تم نویان کو ختم کر دو اس کے مرنے کے بعد میں تمہیں نویان کی جگہ پر کمانڈر بنا دوں گا میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور بدلے میں تم میری مدد کرو کیونکہ میں سلطان بننا چاہتا ہوں جیسے ہی نویان اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے تو تانگت اپنے ساتھیوں سمیت اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اسی دوران نویان کا ساتھی علو بل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی بھی ہوتے ہیں اب ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور منگولوں کے دو گروپ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اسی لڑائی کے دوران نویان بھاگنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے دوسری طرف ارتوگرل کا بڑا بھائی سنگر تیکن اور دیلی دامیر نویان کو مارنے کے لیے چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نویان بہت چلاک تھا جو ان سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی دوران نویان کے جگہ پر تانگت ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اب اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی کے دوران دیلی دامیر شہید ہو جاتا ہے اور تانگت سنگر تیکن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یہی وہ لڑائی تھی جہاں پر تانگت کا خاتمہ ہوا نویان بھاگنے کے بعد چنگیز خان کی طرف چلا جاتا ہے لیکن جاتے ہوئے وہ ارتوگرل کے بڑے بھائی سنگر تیکن کو کہتا ہے کہ وہ بدلہ ضرور لے گا ایک وقت گزرنے کے بعد نویان اسی علاقے میں واپس آ جاتا ہے لیکن اب اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں یہ گار میں ڈیرہ بنا لیتے ہیں اب سعد الدین بھی اس علاقے میں موجود ہوتا ہے اور ایک دن نویان اسے ملنے کے لیے جاتا ہے یہاں سے اسے خبر ملتی ہے کہ ارتوگرل کا چھوٹا بھائی دندار اور حلیمہ کا چھوٹا بھائی ییت پہاڑوں سے واپس آ رہے ہیں اور یہ خبر ان تک پہنچانے والا سعد الدین کا خاص آدمی ہوتا ہے سعد الدین نویان کو کہتا ہے کہ وہ ان کو راستے سے ہی گرفتار کر لے لیکن ارتوگرل کے چھوٹے بھائی دندار کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں کائے قبیلے کے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے سکوں چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور نویان ان دونوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدے کی مطابق دندار کو سعد الدین کے پاس بھیج دیتا ہے اس کے بعد سعد الدین سنگر تیکن کو بلا کر دندار کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ سب ہونے کے باوجود بھی ارتوگرل اس کی چال کو سمجھ جاتا ہے اور اپنی مخالفت جاری رکھتا ہے دوسری طرف سعد الدین نویان سے کہتا ہے کہ وہ شہزاد یگرد کو ریاست سے بگاوت کرنے پر امادہ کرے اور اس سے یہ خط لکھوائے کہ وہ سلطان بننا چاہتا ہے اسی مقصد کی پاداش میں وہ سلطان علاوددین سے لڑے گا اور اس سے بگاوت کرے گا اب نویان ایسا ہی کرتا ہے اور اس سے خط لکھوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یگرد یہ سب مجبوری میں کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے دوسری طرف ارتوگرل کا جگری دوست اور خفیہ سپاہی ترگت نویان کے ڈیرے کی ریکی کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران وہ منگولوں کے ہتھے چڑ جاتا ہے اور منگول فوج اسے گرفتار کر لیتی ہے ترگت کو جب نویان کے پاس لے جائے جاتا ہے تو نویان ترگت کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یگرد اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان بننے کے بعد میں اسے اپنا نوکر رکھوں گا اس طرح نویان کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور نویان ترگت کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اسے مارنے کے بجائے بان دیتا ہے دوسری طرف سالتین تویٹیکن کے قریبی ساتھی کو حکم دیتا ہے کہ وہ کسی طرح سے تویٹیکن کی بیوی کو قبیلے سے باہر لے آئے اور وہاں سے نویان اسے گرفتار کر لے گا اور وہ گوکچے کے ذریعے تویٹیکن کو بھی پکڑ لیں گے اور اسے جان سے مار دیں گے چنانچہ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور گوکچے کو کسی بہانے سے قبرستان کے راستے سے گزرنے کے لیے کہتے ہیں جہاں نویان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے گوکچے جب وہاں پر پہنچتی ہے تو نویان اسے گرفتار کر لیتا ہے جب تویٹیکن کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ گوکچے کو چھڑانے کے لیے نویان کو ڈھوننے لگتا ہے اسی دوران ہی وہ نویان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن نویان اس کے سامنے ہی گوکچے کا گلہ کار دیتا ہے اور تویٹیکن کو بہت زیادہ مارنے کے بعد اسے زخمی کر کے چلا جاتا ہے نویان کے ساتھی تویٹیکن کو زخمی حالت میں پکڑ کر اپنے قبیلے لے جاتے ہیں لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے جب اس بات کا پتہ ارتوگرل کو لگتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اگر غدار بواج کو پکڑ کے لائے جائے جس کی وجہ سے گوکچے اور ترتیکن کی جان گئی ہے ارتوگرل کے ساتھی بواج کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے ارتوگرل کے پاس غار میں لے آتے ہیں جہاں ارتوگرل اس سے نویان کا پتہ پوچھتا ہے پہلے تو وہ انکار کرتا رہتا ہے لیکن جب ارتوگرل سے اس کو جوتے پڑتے ہیں تو وہ سب کچھ اگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب ارتوگرل اس کے ذریعے نویان کے ٹکانے پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں پر نویان اپنے دوست الوگل کی لاش کو جلانے میں مصروف ہوتا ہے اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور نویان کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں اور نویان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اب ارتوگرل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بواج اور نویان کو وہ علاو دین کے پاس لے جائے گا اور سادو دین کی چالوں کو وہ بے نکاب کرے گا اب اس بات پر ارتوگرل کا جگری دوست ترگت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ ترگت اس کو وہاں پر ہی ختم کرنا چاہتا تھا چنانچہ نویان اور بواج کو گرفتار کرنے کے بعد ایک درخت کے ساتھ بان دیا جاتا ہے ارتوگرل رات کو اس کے پہرے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اسے اچانک یاد آتا ہے کہ کس طرح سے نویان نے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے تھے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے اور ایک کیل لے آتا ہے اور وہ اسی طرح سے وہ کیل نویان کے ہاتھ میں ٹھوکتا ہے جیسے کہ نویان نے اس کے ہاتھ میں ٹھوکا تھا دوسری طرف سادو دین ایک نئی چال چلتا ہے اور سنگر تیکن کو کہتا ہے کہ وہ حلیمہ کے چھوٹے بائی شہزادہ یید کو مار دے کیونکہ اس نے ریاست کے ساتھ بھگاوت کی ہے اور سنگر تیکن اس بات پہ رضا مند ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر حال میں یہ ذمہ داری میں پوری کروں گا اب وہ چند ساتھیوں کے ساتھ ارتوگرل کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر ارتوگرل موجود نہیں ہوتا سنگر تیکن بے ارتوگرل کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ شہزادہ یید کو ہمارے حوالے کر دیں لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں اور اسی طرح لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس لڑائی کے دوران ایک چاکو نویان کے قریب آ کر گرتا ہے اور وہ اپنے رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی رسیاں کھولنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں اسی دوران ارتوگرل وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور شہزادہ یید کو بچانے کے لیے سنگر تیکن کو روکتا ہے اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان ایک تلوار لیتا ہے اور ارتوگرل پر حملہ کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہاں پر نویان کا ایک خطرناک تلین انجام ہوتا ہے دوستو اگر آپ ارتوگرل ڈراما دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ نکبان